پریمیتروں سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل اسٹیڈی بیت پردیپ پہ دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پریکٹس پیپر کر رہے ہیں تو یہاں پہ آج کے پریکٹس پیپر کا جو ایک جامپل ہے اسے ایک ایک کر کے سالب کر رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ سالب کر رہے ہیں جس سے آپ کو کیا ہوگا کیوشن کے سرنگلائیں ملتی چلی جائیں گی ایکچولی میں یہ پریکٹس پیپر آپ کا 20 منٹ 25 منٹ 25 منٹ کا ہوتا ہے اور اس پچیس منٹ 20 منٹ 22 منٹ میں آپ کم سے کم 15 سے 16 کیوشن کرتے ہیں کبھی کبھی 20 کیوشن بھی آپ کرتے ہیں اب اس کیوشن کرنے سے اس کا لاب کیا ہے جب آپ کبھی بھی کھالی وقت میں ہیں کہیں باہر میں بھی ہیں تو آپ آرام سے لگا دیں گے تو اس پریکٹس پیپر کو آپ سنتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو ان پرسن آپ کے سامنے سے ریپیٹ ہوتے رہیں گے ایکچولیم کیا ہوگا کہ اس سے دیرے دیرے ایک اوریسی بڑھتی چلی جائے گے اور ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ سبھی پرسن آپ کے نجروں کے سامنے سے گجرے ہوں گے اور جب یہ آپ کے نجروں کے سامنے سے گجرے ہوں گے تو مجھے پورا بسواس ہے چونکہ آپ ان سبھی چیزوں کو ایک ایک کر کے انٹر میں بی ایسی میں یہ مسی میں کہیں نہ کہیں پڑے ہوئے ہیں تو جب پڑھے ہوئے ہیں تو جب یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزریں گے تو دھر دھر یاد ہو جاتے ہیں یہی اس ویڈیو کا مین ادیس ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیوشن آپ کے جہن میں رہیں آپ کے دماغ میں ہر وقت رہیں جس سے جب آپ ایک جام حال میں جائیں تو ایک جام حال میں آپ کے پاس ایک اوور کانفیڈنٹ ہو کہ ہاں مجھے اتنے سارے کیوشن کا پریکٹس پیپر میں نے کیا ہے تو اس میں سے جتنے کیوشن آئیں گے غلط نہیں ہوں گے یہ سب کرتے کرتے دھرے دھرے ہم لوگ جلدی سے جلدی کلاس کی طرف بڑھیں گے تھوڑا سا کلاس کی ڈیجائن وغیرہ نہیں ہو پا رہی ہے تو جیسے سٹ ہوگا ہم آپ کو جرور بتائیں گے یہ آپ تریٹ دینا چاہتے ہیں تو تیٹ میں آپ پریابرن کی ایک دو سرنکھلا جرور دیکھئے دیکھئے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ جرور کریا کریے چونکہ ہم نے پریابرن میں ایک انوخہ کار کیا ہے کہ ہم دس منٹ بیس منٹ کا کلاس کرتے ہیں اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ کم سکر پندرہ سے بیس کیوشن کرتے ہیں جیسے کل کے میں نے ویڈیو میں کیا تو میں نے کیوشن کرایا تو ایک بچے نے کمنٹ کیا کسی نے آپ ہی جیسے لوگوں میں سے کوئی کمنٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ سر اس میں سے جو آج آپ پریکٹیس پیپر کرائے ہیں اس پریکٹیس پیپر میں سے پانچ پرسندے ہیں جو پچھلی سال پوچھے گئے تھے اس طرح سے اگر ہم ایک مہینے کام کر لیتے ہیں تو پریابرن میں تیس میں تیس نمبر حاصل کیا جا سکتا ہے یہ میرا ماننا ہے پھر اندی کے پریکٹیس پیپر میں اگر ہم آئیں گے تو وہاں پہ بھی تیس میں تیس پرسند حاصل کیا جا سکتا ہے جو تیٹ پاس کرنا آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے میں کسی سیسن میں ٹائم نہیں لیتا ہوں آج میں آپ کو تھوڑی سی چیز بتا رہا تھا اس لئے ٹائم لے لیا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بیچ میں کوئی بات چیت نہیں بس ڈائریکٹ کیوششن اور انسر ٹک سلیپنگ سکنیس ان مین ایج کاج بھائی کہہ رہا سلیپنگ سکنیس یعنی منوس میں ندرہ روک کا کارڑ کیا ہے تو آپ پیچھے کئی بار کیے تھے سلیپنگ سکنیس سے سمبندید بیماری اور اس کے بار ٹرپنو سوما سے سمبندید بیماری سب کے بارے چلیے دیکھ لیتے ہیں منوس میں ندرہ روک ٹرپنو سوما گیمبینز دورہ ہوتا ہے یا سی سی مکھی جسے آپ سی سی فلائی بھی کہتے ہیں سی سی مکھی دورہ پھیلتا ہے لیسمانیا ڈونو بانی دوسرا والا جو آپ سندھیا ہے لیسمانیا ڈونو بانی نامک پر جیوے سے منوس میں کالا آجار ہوتا ہے روگ ہوتا ہے تتھا سینڈ فلائی یا سینڈ فلائی بالو مکھی سے پھیلتا ہے دیکھیں دو کیوشن ہو گئے ندرہ روک کسے پھیلتا ہے سی سی مکھی سے پہلے یہاں پہ پھر سے دیکھتے ہیں منوس میں سلیپنگ سکھنے سے یا ندرہ روک کس سے ہوتا ہے افریقی ندرہ روک کہتے ہیں یا سی سی مکھی سے پھیلتا ہے اور کس پروٹو جوہ سے ہوتا ہے ٹرپنو سوما نامک پروٹو جوہ سے ہوتا ہے تو تین کیوشن ہو گئے آگے بڑھ جاتے ہیں لیسمانیا ڈونو بانی پیتھو جن کہتے ہیں جو ڈیجیز کو پھیلاتے ہیں سپریٹ کرتے ہیں one place to another place تو اسے کیا کہتے ہیں پیتھو جن کہتے ہیں پہلانے والا پیتھو جن کون ہے وہ کیا ہے فلائی ہے کیا نام ہے سینڈ فلائی انٹ امیوی با ہسٹولیٹ کیا سے منوس میں برہ دانت ہے یعنی کولون میں پر جیوی ہوتا ہے جس سے منوس میں امیوی پیچیس ہوتی ہے انٹ امیوی با ہسٹولیٹ میں سڑن پیدا کرنے لگتا ہے موسودوں میں تیسے پائریا روگ کہتے ہیں پلاجموڈیوم نامک پروٹو جوہا سے کون سا روگ ہوتا ہے ملیریا نامک روگ ہو جاتا ہے پانچ ڈیجیز یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں پہلا ہے آپ کا ٹرپنو سومہ سے ندرہ روگ لیس مانیا ڈونو بانی سے کالا جار ٹھیک یا سینڈ فلائی سے پھیلتا اس کے بعد انٹ امیوی با ہسٹولیٹ کیا سے ہمیں بھی پیچیز انٹ امیوی با جنجیبیلیس سے پائریا اور پلاجموڈیوم سے ملیریا نامک روگ ہو جاتا ہے گلیسنا پیل پیلیس گلیسنا پیل پیلیس کس کا واحق ہے گلیسنا پیل پیلیس کس کا ویکٹر ہے یعنی واحق ہے تو یہ سلیپنگ سکنیس کا ہے ٹھیک ہے کس کا ہے سلیپنگ سکنیس کا یعنی کس کو یہ لے جاتا ہے تو یہ لے جاتا ہے ٹرپنو سوما کو ادھر سے ادھر لے جانے کا کاری کرتا ہے گلیسنا پیل پیلیس ندرہ روگ یعنی سلیپنگ سکنیس کا واحق ہے ٹرپنو سوما کا واحق ہوتا ہے یعنی پروٹو جوہ کے کاٹنے سے ہوتا ہے کالا آجار لسمانی دونوبانی جسے کہتے ہیں کالا آجار لسمانی دونوبانی نامک پروٹو جوہ سے فیلتا ہے اسے بالو مکھی کے کاٹنے سے ہوتا ہے ٹھیک ہمیں بھی پیچے سینٹ آمیبا ہیسٹولیٹ کا یعنی پروٹو جوہ دورہ فیلتا ہے اور ٹائپ ہائیڈ روگ کس سے ہوتا ہے سالمونیلا ٹائپ ہوسا یعنی اے بیکٹیریہ سے روگ ہونے والا ہے ٹائپ ہائیڈ کس سے ہوتا ہے بیکٹیریہ سے روگ ہوتا ہے نام کیا ہے سالمونیلا ٹائپ ہوسا ٹھیک آگے بڑھ جائیں ایک سکنٹ ہاں which disease is caused by لسمانیا ڈونوبانی کہہ رہا ہے لسمانیا ڈونوبانی سے کون سے ڈیجیز کاج ہوتی ہے ابھی آپ کئی بار اس پرسن کو کر چکے لسمانیا ڈونوبانی سے کون ہوتا کالا ازار ہوتا ہے کون سے ڈیجیز ہوتی ہے کالا ازار کالا ازار is also دم 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 فیبر کہتے ہیں انفیکش انفیکش اکر چیپلی ان اسپلین انفیکش مکھتا کہا ہوتا اسپلین اور لیبر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ان بون میرو ان انٹسٹائنل بلی اور کہاں ہو سکتا بون میرو میں اور انٹسٹائنل بلی میں میچ دی فالو این دی کریکٹ سیکوینس میں آپ کو میچ کرا دی ٹھیک ہے تو باقی سب کو لکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک طرف parasite کس سے کون سو ڈی سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو کالا آجار لگاتا اور اوپر آرہا تھا پہلے کالا آجار کو دیکھ لیتے ہیں لیس مانی ڈون ڈون آنی چلیے اس کا to ای آنسر ہو گیا کس دی آلے کا ٹھیک اب دوسرے کی بات کرتے فائل area کو elephant لگ کہتے ہیں ہاتھ ہی پاؤں بھی کہتے ہیں تو ایک کس سے ہو گیا بی سے ہو گیا اب چلیے اب بچہ دو ایک ہے blood ڈیس انٹری ہے اور دوسرا ہے ڈی ایک بچہ ہے ڈی کس سے ہوتا ہے ایک آئینو کوکس سے ہوتا ہے تو اے ہو جائے گا آپ کس س پرکار سے آپ دیکھیں گے یہاں سے پھر دیکھتے ہیں آپ اوپر سے بلد ڈیس انٹری انٹیمیو ہیسٹولیٹکا سے فائل ایریا باوچوریا بنکراپٹی سے ہائی ملیریل فیبر ایج کاج بائی ٹاکسک سبسٹینس ریلیز بائی ایٹس پیتھو جن دس سبسٹینس جو ہوتی ہے ملیریل ڈی ایک سکن بس کاج کی جاتی ہے کس کے دور ٹاکس سبسٹینس ریلیز ہوتا کس کے پیتھو جن سے دس سبسٹینس جو سبسٹینس ملیریل جو کاج کی جاتی ہے اس کا جو ورڈک ہوتا ہے پیتھو جن کا کارک تو یہ ہوتا ہیمو جوائن ہیمو جوائن ہیمو جوائن یہاں دیکھیں گے ملیریل ملیریل پیگمن ہوتا ہیمو جوائن ہوتا ہیمو جوائن ہوتا ہے ہیمو گلو بین پروٹین گھٹک اور ہیمیٹین سے ٹوٹتا ہے پروٹین ٹروفو جوائن اور بھوجن کے روپ میں پریوگ ہوتا ہے جبکہ انپریوگ ہیمیٹین بیسیلہ ملیریہ کا ورڈک ہیمو جوائن کا نرمار کرتا ہے ہیمو سیانین ایک سوشنی ورڈک ہے یہ نیلے رنگ کا ہوتا کیونکہ اس میں کا پر پائے جاتے ہیں ہیمو گلو میں دوسرے سوشنی ورڈک ہے جو اس اندھاریوں میں پائے جاتے ہیں which of the following is the कاج tip agent of African sleeping sickness کہ رہا کون ایسا agent ہے جو African sleeping sickness کو کاج کرتا ہے تو پھر آپ کا وہی ہوگا African sleeping sickness کو کاج کرتا ہے کیا کہتے ہیں گول سی پیل پیل کہتے ہیں تو گلو سی پیل پیل کہتے ہیں سی سی مکھی آفریقی ندرالو روگ یعنی sleeping sickness کے لئے کارک ہوتا ہے فیلے بوٹمس کو بالو مکھی فیلے بوٹمس کو بالو مکھی کہتے ہیں یا کالا آجار نامک روگ ہوتا کالا آجار کس ہوتا بالو مکھی ہوتا جس ہم کہتے ہیں اور تیسرا ہوتا روگ کے لئے کارک ہوتا ہے which of the following is called grand old man of intestine کہہ رہا نم لکھت میں سے کس ہم grand old man of intestine یعنی آت کا grand old man کہتے ہیں تو گیار ڈی old man of intestine کہتے ہیں یہ پرش نہ کئی بار پوچھا گیا اسے آپ گھور کریے گا important میں جاتا ہے ٹھیک آگے بڑھ جائیں ٹھیک اگیو فیبر کاج بھائی اگیو فیبر کاج ہوتا کس سے ہوتا اگیو فیبر تو پلاج موڈیم بی بیک سے ہوتا کس پلاج موڈیم بی بیک ہوتا ہے اسے جوڑی بکھار کہتے ہیں پلاج موڈیم وائی بیک کے کارن ہوتا ہے پلاج موڈیم لسمانیا ڈونو بانی کے کارن ہوتا ہے اور اسکیٹو سوما مانسونی کے کارن آر جی آر ای جا رو ہوتا ہے رو ہوتا ہے یہاں پہ اینڈی کرنا ہے کون سا رانگ ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے پی 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 چی تی یوگ لی نا مستو ٹرو 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 سیمٹمز انکلوڈ ایک آئیننگ لیمز ہائی ٹمپریچر اینڈ مائنوٹ رس چھوڑو ویچ آپ دا فالوئنگ ہیومن ڈیجیز ایج ناٹ ٹرانس میٹڈ بائی دا فیمیل کیو لیکس ماسکیوٹو کہہ رہا کون سا ایسا روگ ہے جو فیمیل کیو لیکس ماسکیوٹو سے نہیں سپریڈ ہوتا ہے یعنی جس کا پیتھوجن فیمیل کیو لیکس ماسکیوٹو نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ اگر گور کریں گے آپ تو یہاں پہ مل جائے گا ڈینگو ٹرانس میٹڈ بائی ایڈیس ماسکیوٹو نہ بائی دا کس سے فیمیل اینا پھلیچ ٹھیک فیمیل کیو لیکس سوڑی فیمیل کیو لیکس سے ڈینگو نہیں پھیلتا بلکہ کس سے پھیلتا ہے ایڈیس ماسکیوٹو سے پھیلتا ہے ایلیف انٹی آسیس ٹرانس میٹڈ بائی دا کیو لیکس ماسکیوٹو افریقان سلیپنگ سکنیس ایڈ افریقان سلیپنگ سکنیس ان میں ایج کاج بائی کہہ رہا افریقان سلیپنگ سکنیس کس کے دورہ کاج کیا جاتا ہے ایک کیوشن لگاتار ریپیٹ ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی پیسیس میں پوچھا گیا ہے کبھی ٹیچٹی میں کبھی پیچٹی میں کبھی یلٹی میں لگاتار الگ الگ نام سے پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں اچھے سے آپ پڑھ لیجیے سینڈ پلائی سے پھیلتا ہے کس سے پھیلتا ہے سی سی مکھے سے نہیں نہیں سوری ماہف کریے گا سی سی مکھے سے پھیلتا ہے افریقان سلیپنگ سکنیس کس سے پھیلتا ہے سی سی مکھے سے ٹھیک ہے سی سی مکھے سے یہ پھیلتا ہے آگے بڑھیں which are the following insect transmitted chagas disease کہہ رہا ہے کون سا ایسا ہے جو chagas disease کو transmit کرتا یعنی پھیلاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے ٹرائٹوما کیا کہتے ہیں ٹرائٹوما ایک جو ہے ٹرائٹوما ایک اس سے پھیلتا ہے چاہی کاز disease نام سے پھیلتا ہے چاہی کاز disease ٹرائٹوما بگ دورہ پھیلائے جاتا ہے چاہی کاز disease کیسے پھیلائے جاتا ہے ٹرائٹوما بگ دورہ پھیلائے جاتا ہے سی سی مکھے کو فلے بوٹمس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فلے بوٹمس کہتے ہیں ٹرائیسومام نامک پروٹو جوا کا واحق ہوتا ہے ٹھیک اس کے بعد گلوسینا کو بالو مکھے کہتے ہیں یا لسمانیا نامک پروٹو جوا کا واحق ہوتا ہے یلو فیبر یلو فیبر یعنی پیلا بخار یا پیت جو کا ستھاناندران ہوتا ہے کس کے دورہ پھیلتا ہے یلو فیبر تو مادہ کس سے فیمیل ایڈیز اگجپٹ سے یعنی مادہ ایڈیز سے پھیلتا ہے یہاں آپ اگر دھیان دیں گے پیت جو کا ستھاناندران مادہ ایڈیز دورہ ہوتا ہے ملیریا روک کا ستھاناندران مادہ اناپلیز مچھر دورہ ہوتا ہے ہاتھی پاؤں روک مادہ کیولیکس دورہ ستھاندریت ہوتا ہے گھریلو مکھی جل کو پردوسط کرتی ہے جس سے کالا ازار نامک روک ہو جاتا ہے اور اگلا ہے چطورت ملیریا کا کارن ہے کوارٹن ملیریا ایڈ کاج بھائی کوارٹن ملیریا ایڈ کاج بھائی کس سے ہوتا ہے تو کوارٹن ملیریا میں نے ایک چارٹ کے مادہ ام سے بیڈیو نمبر ایٹ میں آپ کو ساری ملیریا اور اسے ڈیجیز کاجن آرگنس کے بارے میں بتا دیا تھا تو یہ کس سے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کس سے ہوتا ہے وائبیکس ملیریا پلاجموڈیوم وائبیکس دورہ ہوتا ہے اوویل یا مائل ٹرسین ملیریا پلاجموڈیوم اوویل دورہ ہوتا ہے ایسٹیبو آٹومنل ملیریا پلاجموڈیوم فیلسپیرم دورہ ہوتا ہے ویکٹر آف ہیلیف انٹی آسیس ڈیجیز ایج کہہ رہا ہے ہیلیف انٹی آسیس ڈیجیز کا ویکٹر کون ہے کارک کون ہے اس کے بارے ہم آپ کو بتانا ہے ملیریا پلاجموڈیوم نامک پروٹو جوہا سے ہوتا ہے ملیریا کے اپچار کے لیے سنکونا کی چھال کا پریوک کیا جاتا ہے ہاتھی پاؤں باوچیریا دورہ ہوتا ہے جس کا واحق سنکرمیت کیولیکس مکچھر ہے ڈیگو ایڈیج ایک جپ نامک مچھر سے فیلتا ہے جس کا کارار وائرم ہے سوری وائرس ہوگا جس کا کارار کون ہوتا ہے وائرس ہے سی سی فلائی سلیپنگ سکنیس کا واحق ہوتا ہے کالا جار لسمانیا ڈونوبانی سے پھیلتا ہے which are the following statement is correct about the given harmful insect کہہ رہا ہے کہ نیچے دیئے گے harmful insect کے بارے میں کون سا statement correct ہے یعنی صحیح دیکھیں سی سی فلائی سپریٹ کالا جار فالس ہے سینڈ فلائی سپریٹ سلیپنگ سکنیس دونوں فالس ہے دونوں اپوزیٹ لکے کہیں ہیں ٹھیک ہے ٹرائکو نیمفہ ایج سیمبیاتک پروٹو جوانس is found in the gut of the termites تو یہ آپ کا سہی ہے یہ ہی آپ کا سہی ہے یہاں پکر آئیں گے ٹرائکو نیمفہ ایج سیمبیاتک پروٹو جوانس is found in the gut of termites ٹرائکو نیمفہ ڈجیسٹ سللوچ کالا جار is spread by the sand fly and sleeping sickness is spread by the sissy fly which are the following species edge of plasma ڈجیسٹ delay malaria کہہ رہا ہے کون ایسی پسیج ہے جس سے Visit malignane tortion malaria ہوتا ہے تو اس کے بارے ہم آپ کو بتانا ہے ملیگنت tortion malaria کیسے ہوتا ہے تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے plasma ڈیم فیلسی پیرہمز ہوتا ہے پلاج مگاڈیا انہذر دیا گیا ہے otechnology ج Reed Alberta Advisor اب روپل�و موڈیئمis تلجم موڈیم باقی میں تچاندہ مل کے بعد سب ٹیٹین ملیریا اسٹو بو آٹمنل ملیریا میلیگنٹ ٹیٹین ملیریا سربرل ملیریا بلیک وارٹر فیبر اس سبھی کس سے ہوتا ہے پلاج موڈیوں فیلسی پیرم سے ہوتا ہے اور اس کے بعد کوارٹرن ملیریا کس سے ہوتا ہے کوارٹرن ملیریا کس سے ہوتا ہے پلاج موڈیوں ملیری سے ہوتا ہے تو یہ چارٹ آپ کو اس کا پی ڈی ایف آپ کو کانس مل جائے گا ٹیلی گرام گروپ پہ ایڈ اس پہ آپ چلے جائیں گے ٹیلی گرام گروپ پہ اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا تو آپ ٹیلی گرام گروپ سے اس کا پی ڈی ایف جوائن کر سکتے ہیں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اپنے دوستوں کو سیر کر دیجی آج کس رنکلا میں بس اتنا ہی آپ سے میں ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجی چینل پہ بہت ساری آپ کے کام کی چیزیں ہیں جیسے تیٹ کے بھی کئی کورس آپ کے چلائے جارہے ہیں جو آپ کو لاف دے گا ہمارے دوسرے چینل پہ بائیو اسٹیڈی پوائنٹ پہ سائنس کے لیے اسپیسل کلاس چلائے جائے گی جہاں پہ آپ کے تیٹ کے لیے ہی ایمپورٹنٹ ہوگی تو او کلاس آپ جرور دیکھئے گا آج ہی سے او کلاس آپ کی سٹارٹ ہونے والی ہے تو او کلاس آپ جرور دیکھئے گا آپ کو اس کا لاف ملے گا وہ بھی آپ کو چینل پہ مل جائے گی